جی میں ران صاحب آپ کے پاس ہوں اس سے پہلے ایک اور ہمارے ساتھ عارف عمید بھٹی صاحب بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے ان سے بھی اس پر ڈسکرشن کریں گے میں ران صاحب مجھے بتائی گا پاکستان کا رسپونس کیسا ہے اٹ اینی لیول یار ٹیک آن بکوز آپ کے پاس بڑی امپورٹنٹ منسٹری تھی پشلے ٹینیور میں دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ڈیفینس کے مسئلے میں ہماری کیپیبلیٹی ہمارے پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں کسی کو بھی شک نہیں دنیا بھر میں کسی کو شک نہیں ہمارے افاجہ پاکستان جو ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ اگر پاکستان کی جو مہرانہ ہمارے افاجہ پاکستان کے مہرانہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں اس کا لوہا منوا چکے ہیں چاہے وہ یو این کے مشن ہوں یا دنیا بھر میں ہمارے افاجہ پاکستان کو سراح جاتا ہے ان کی کیپیبلیٹی کو اور ٹاپ جو آفواج ہیں دنیا کی ان میں ان کا نام ہے تین چار پانچ جو ٹاپ آفواج ہیں دنیا بار کی تو اندوستان کا جان تک تعلق ہے اس کے ساتھ جس طرح کہ ہمارے تعلقات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہسٹری ہے ہماری ان کے ساتھ جو ہمارے آہ کنفلیکٹ چار رہے ہیں یا ہماری دشمنی کی اب میں کہہ سکتا ہوں لفظ ہے انہوں نے کبھی بھی دل سے ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ گہ بگہ اس طرح کی کام کرتے رہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کرتے ہیں کبھی جان کی صورت میں کبھی انٹرنل انسٹیبلیٹی کرنے کے سلسلے میں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن جہاں تک ابھی جو مجودہ واقعے کا تعلق ہے اس میں جو ہمارا ریسپونس ہے وہ بڑا بیفٹک قسم کا ریسپونس ہے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو یا گورمنٹ کی طرف سے ہو چاہے ہمارے افاجے پاکستان کی طرف سے ہو یا ہماری نیشن کی طرف سے ہو اور یہ بڑی ہماری خوشکسمتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی چیلنج درپیش ہوئے پاکستان کو چاہے وہ ٹیرر ٹیرریزم کی شکل میں ہو یا کوئی اور انٹرنل یا ایکسٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم وہ سی سپلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے اس مسئلے پر اور ماضی میں بھی یہ ہوا ہے لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ انٹرنل بہت سارے ان کی ایشوز کھڑے ہیں ابھی وہ پلواما کا اس نے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف وقتوں میں مختلف وہ ایشو کھڑا کرتا ہے لیکن ہستہ ہستہ وہاں پہنچ کیا ہے ہندوستان جہاں پہ میں سمجھتا ہوں اب وہ پہلے ہی کافی ان ایشوز پہ وہ ننگا ہوئے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم آگے ہے ایک لاف نیچر بھی ہے اس میں وہ قابو آ چکا ہے یہ آ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ اسی ڈی جی آئی اس بھی آج تھا پریس کانفرنس اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رد عمل جو مارا ہوگا اس دفعہ وہ بڑا مختلف ہوگا ان کے اگر کوئی انہوں نے ایسی عرکت کی لیکن مجھا یقین ہے کہ ان کا ایک اپناچرل الیکشن ہے الیکشن کا سلسلہ ایک ہے اور موڈی سپیشلی موڈی کی جو منٹیلیٹی ہے دوسری ایک تو ہندوستان کا ہے مسئلہ ٹھیک اور بی جی پی کا مسئلہ ہے لیکن بی جی پی میں بھی جو موڈی ہے اس کا ایک خاص سٹیٹ او مائنڈ ہے جس کے تیاد وہ چل رہے ہیں اور اسی سٹیٹ او مائنڈ میں آگے اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے ٹھیک اور آہ یہ ایک تو یہ دوسری جو آہ مومنٹ چل رہی ہے آہ مقبوضہ کشمیر میں ڈیجنس مومنٹ آپ اس کو اگر عادل صاحب دیکھیں تو میں سمتا ہوں اس ڈگری پہ چلی گئی ہے کہ اب وہ شاید اس کی یہ فرسٹیشن بھی ہے کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ہاتھ سے نکل رہے ہیں اب وہ ینگسٹر باہر آگئے ہیں اور انڈیجنس مومنٹ جو ہے وہ آپ اس طرح کی کبھی بھی پاس پر نہیں ہوئی اب وہ دنیا کی توجہ بھی ادھر ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انٹرنل بھی ان کے جو بہت سارے آہ طبقہ فکر کے لوگ ہیں چاہے وہ ججز کا میں نے کوئی ریٹیٹ ججز کا پڑا ہے کوئی ان کے چاہے پولیٹیکل چیم منیسٹرز ہیں یا میڈیا بھی ایک خاص ایک ان کا طبقہ گروپ ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ نہیں لگانا چاہیے اور اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جو ہماری کمیونٹی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں بھی وہ بلکل ایکسپوز ہو ہوا ہے اور ہوگا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ محمد بن سلمان گئے ہیں وہاں فراؤن پرنس تو وہاں بھی انہوں نے کوشش کی پاس کی طرح لیکن اس دفعہ انہوں نے پاکستان کا نام اس میں نہیں لیا بلکہ انہوں نے کہا کوئی کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں بتائیں نا اسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل کا پاس میں ہمارا ایکسپیئرنس ڈیفرنٹ تھا لیکن اس دفعہ جو سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی پاکستان کا جو انہوں نے اس کو کنڈیم اس واقعوں کیا اس میں پاکستان کا نام ڈلوانے نہیں لیا کیونکہ ایویڈنسز نہیں تھے کیونکہ وہ بڑے ایک عجیب سی اسٹیٹ ہے ایک اور بھی ان کی فیلنگ ہے کہ ہم بڑی سپر پار ہم بان چکے ہیں اور ہمارا پاکستان کے مقابلے میں ہماری جو ویلیو ہے انٹرنیشن کمیونٹی کے سامنے وہ اور طرح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے